ہائی ایبیون جب بھی ہم کسی کارنی وورز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے جانور جیسا کہ لائنز، ایگل، شارکز، فاکسز، ایڈیفن، چیتاز اور اس جیسے بہت سارے جانور ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں یا کہ ہم انسان بھی کارنی وورز ہیں لیکن کیا پلانٹس بھی کارنی وورز ہو سکتے ہیں؟ انفیکٹ دنیا میں 44 پلانٹس ایسے ہیں جو کہ میٹ ایٹنگ ہیں اور بہت سارے آئی لینڈ ڈسکور بھی ہو رہے ہیں لیکن آج کس ویڈیو کے اندر ہم دس ایسے پلانٹس کے بارے میں جانیں گے جو کہ جانوروں کو کھاتے ہیں ٹروپیکل پیچر پلانٹ ٹروپیکل پیچر پلانٹ جو کہ نفینٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ 170 قسم کے مختلف پیچر پلانٹس ہیں جو کہ ہماری دنیا کے لارجس کارنی وورز پلانٹس ہیں جانٹ ٹروپیکل پیچر پایا جاتا ہے ساؤت چائنہ، انڈونیشیا، ملائشیا، دا فیلپینز، مڈگاسکر، ایسے چیلاز، ایسٹریلیا، نیو کھیلے ڈانیا، انڈیا اور سری لنکا کے اندر ان پلانٹس کو سم ٹائم منکی کیو بھی کہا جاتا ہے یہ 15 میٹر کی غزب ناک اونچائی تک گروہ کر سکتے ہیں یہ پلانٹ انسیکٹس کو پھنسانے یا ٹرائب کرنے کے لیے خاص قسم کا فلویڈ استعمال کرتا ہے جب تک یہ پیچر پلانٹ کلوز رہتا ہے تو اس کا فلویڈ بھی سٹیرائل یا جراسیم سے پاک ہوتا ہے لیکن یہ جیسے ہی اوپن ہوتا ہے تو اس کا فلویڈ انسیکٹس کے لیے خاص قسم کے اٹریکشن شو کرتا ہے چس کے اندر انڈز، سکارپینز، سینٹی پیڈز، سنیلز، فراغز اور بعض دفعہ ریٹس سامل ہوتے ہیں اس پلانٹ کے آؤٹ سائٹ پر سلپلی سیکریشنز بھائی جاتی ہیں جو کہ انسیکٹس کا اس کے اندر گرنے کا باعث بنتی ہے ایک دفعہ کوئی بھی انسیکٹ اس کے اندر گر گیا تو وہ ان کے ڈائجیسٹی فلویڈز کے اندر ڈیزولو ہو جاتا ہے اور بعد میں سے پلانٹ نیوٹریشن کے لیے یوز کر لیتا ہے یہ پلانٹ سچ میں بہت انپلیزنٹ ہے کوبرا لیلی اس کارنیورس پلانٹ کے نام سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یا تو یہ لیلی ہے یا پھر یہ کوبرا لیکن یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ لیلی نہیں ہے اسے یہ نام دیا گیا ہے کوبرا کی اپیرنس کی وجہ سے یہ پلانٹس بھی سنیک کی طرح لیونگ دھنگ کوئی کھانا پسند کرتے ہیں جبکہ یہ کسی بھی ہائی سپیڈ کے ساتھ موف بلکل نہیں کر سکتا اور ایسے میں یہ استعمال کرتا ہے اپنی انجینئس ٹیکٹکس جس کے اندر بہت سارے ڈریکشنل ہیئرز اور لبریکیٹنگ سیکریشنز شامل ہوتی ہیں جو کہ باعث بنتا ہے انسیکٹس کے سلیپ ہو جانے کا یہاں پر انسیکٹس کو ایک سے زیادہ اگریٹس تو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سب کے سب فالس یا جھوٹے ہوتے ہیں اور یہ انسیکٹس کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ ان فالس اوپننگ میں سے باہر آ جائیں لیکن پھر وہ اس پلانٹ کے باٹم میں چلا جاتا ہے جہاں پر اسے ڈیجیسٹی فلویڈز ڈیزولو کر کے پلانٹ کی خوراک کا عیسہ بنا دیتے ہیں یہ پلانٹ نیٹیف ہے آئیوری کو سائیاریہ لیون اور لائیبیریہ کا پچھلے پلانٹس کی طرح اس کی شیپ کو پچھر کی طرح تو نہیں ہے کہ جس سے یہ انسیکٹس کو ٹریک کر سکے لیکن اس پلانٹ کے لائف کے اندر تین ڈیسٹنگ سٹیجز ہوتے ہیں جن کے طرح ان کے لیفز یا پتے بہت یونیک دکھائی دیتے ہیں پہرے چیز جو کہ آپ اس سٹننگ پلانٹ کے بارے میں نوٹس کریں گے وہ ہے اس کا فنومنل سائز ٹرائی فائیر فیلیم کا سٹیم فور انچز وائیڈ ہوتا ہے جبکہ اس کی لمبائی ایک سو ساٹھ فیٹ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے یہ میئرمنٹس اس سے دنیا کا لارجس کارنیورس پلانٹ بھراتی ہیں ان پلانٹس کے سیڈز بھی بہت امپریسیو ہیں جو کہ برائٹ ریڈ اور ڈسک شیفڈ کی ہوتے ہیں ابھی تک اس جائنٹ پلانٹ کے بارے میں بہت کم جانکاری موجود ہے اور سائنستان یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پلانٹ ایکزیکلی کھاتے کیا ہے لیکن پھر بھی یہ ان انسیکٹس کو کھاتے ہیں جن کا سائز بارٹ فلائی سے کم ہوتا ہے روری ڈھولا اس پلانٹ کے ہنٹنگ کے ویز کچھ ڈیفرنٹ ہیں یہ ویسٹرن کے پروینس آف ساؤت ایفریکہ کے اندر ابنڈرز میں پاہ جاتا ہے جبکہ اسے ڈو سٹیک یا فلائی بش کے نام سے بھی پکھارا جاتا ہے سب سے پہلے یہ پلانٹ ویٹ کرتا ہے کہ کب کوئی انسیکٹ اس کے پاس آتا ہے جس کو وہ اپنا شکار بنا لے اور جب وہ انسیکٹ اس کے پتوں پر آکر بیٹھتا ہے تو اس کے سٹیکی ہیلز کے اندر ٹرائب ہو جاتا ہے یہ اتنے سٹیکی لیفز ہوتے ہیں کہ انسیکٹس کا اس سے بچ کر جانا impossible ہوتا ہے یہ رول عمومن سمال انسیکٹس پر اپلائی ہوتا ہے لیکن ایک انسیکٹس کا نام پاماریڈیا ہے یہ آسانی سٹیکی سیکریشنز کے اندر بھی سروائیو کر سکتا ہے جب یہ انسیکٹس کے اوپر آکر بیٹھتا ہے تو یہ کمپلیٹی سکیوینجر موڈ میں چھلا جاتا ہے اور بعد میں پلانٹ اس کے فیکل میٹر کو کنزیوم کر لیتا ہے پاماریڈیا اور روریڈولا کا ریلیشن سے بہت کمپلیکس ہے جو کہ نیچر کے انکریڈیبل ہونے کی دلیل ہے پورٹگیز سنڈیو پورٹگیز سنڈیو کا سٹرکچر ایڈالٹرافیلیم کے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ان کے کمپیریزن میں بہت سمال گروہ کرتے ہیں جو کہ صرف 20 سے 40 سینٹی میٹر کا درمیان ہو سکتے ہیں یہ انسیکٹس کو اپنے طرف اٹریک کرنے کے لیے ایک سپیسیفک سویٹ سینٹ سیکریٹ کرتے ہیں ان کے پتوں کے اوپر ایک سٹکی میوسیلیج ہوتا ہے اور جب کوئی انسیکٹ اس کے اوپر آکر بیٹھتا ہے تو وہ اسے ٹریک کر لیتے ہیں جتنا زیادہ انسیکٹ بچ نکلنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی زیادہ یہ اپنی سیکریشن کو بڑھا دیں گے اور پورٹگیز سیکریٹ کرتے ہیں جو کہ انسیکٹس کو ایک نیوٹرن بریچ فلویڈ کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر پلانٹ اس انسیکٹس کو ایبزورپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے یہاں پر سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ سنڈیو ایک بیوٹیول ییلو فلاور گروہ کرتا ہے جو کہ اس جیسے کارنیورس پلانٹ کے لیے تو بہت انیوزول بات ہے اس پودر کو ریفر کیا جاتا ہے واتر سے جو کہ پانی میں رہنے والے چھوٹے انورٹیبریٹس کو کیپچر کرتا ہے اس کے اس میکانیزم کے اندر ایک کلیمپ ایکشن ہوتا ہے کلیمپ ایکشن میننگ شکن جا یہ کلیمپ ایکشن اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ اس سے وقوع پذیر ہونے کے لیے پوائنٹ ون ٹو پوائنٹ ٹو سیکنڈز لگتے ہیں جس کا مطلب ہے یہاں پر شکار کے بچ نکلنے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہیں ایک دفعہ یہاں پر پری اگر ٹریک ہو گیا تو یہ پلانٹ ڈائجسٹیف فلویڈز ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ اس آرگنزم کی باڈی کو بریکڈاؤن کر دیتا ہے اس کا یہ ایکشن گراؤنٹ پر ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنے شکار کو ڈھوننے کے لیے پانی میں فری فلوٹ کرتا ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یورپ، ایشیا، ایفریقہ اور آسٹریلیا کے اندر یہ پلانٹ اپنے بیجوں کو تاؤزنڈ آف میل سکس پیڈ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ پانی میں ٹائٹ نہیں ہوتے یہ ویر اور آسوم پلانٹس فریکوینٹلی انتیزیسٹ رکھتے ہیں اس پلانٹ کے ہنٹ کرنے کا میتھڈ بھی بہت ڈیفرنٹ ہے جو کہ پایا جاتا ہے ساؤتھ امریکہ، سینٹرل امریکہ اور ایفریقہ کے اندر ٹیکنیکلین پلانٹس کی روٹس نہیں ہوتی جبکہ ان کے اندر ہائیلی موڈیفائیڈ انڈرگراؤنڈ لیوز ہوتے ہیں جو کہ مایکروسکوپ پروٹوزوہ کو ڈائجیسٹ کرتے ہیں اس پلانٹ کے در کوئی اورگنزم ایک چھوٹے سے ہول کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور وہ بھی لیف کے تھو ایک دفعہ یہاں پر اورگنزم اندر انڈر ہو گیا تو اس کا کہیں بھی موڈ کرنا impossible ہو جاتا ہے جب یہاں پر اورگنزم نیچے کی طرف اپنی حرکل شروع کرتا ہے تو اسے ڈائجیسٹیف فلویڈز بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور پھر اسے پلانٹ ایبزورب کر لیتا ہے اس پلانٹ کے انڈر گراؤنڈ ہنٹنگ نے اس کی سٹیڈی کو کافی ڈیفیکلٹ کر دیا ہے ایک انٹرسٹنگ چیز کیسے 1833 میں ڈسکاور کیا گیا تھا جبکہ ایکسپرٹس کو 1998 تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک کارنی وورس پلانٹ ہے ہماری یہ نیکس انٹری بھی بہت جنیک ہونے والی ہے ٹریگر پلانٹ جسے ایسٹ ایلیڈیم کے نام سے بھی بھکارا جاتا ہے یہ بھی یہ ایک کارنی وورس پلانٹ ہے یہ اپنی میٹی ڈائیٹ کی وجہ سے اور بھی نوٹیبل ہے اور جس وے میں یہ پروڈیوز کرتے ہیں یہ کوالیٹی بھی بہت کیوریوس ہے یہ پروسس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اسے تھوڑا سا سمجھیں یہ چھونے پر بہت حساس ہوتا ہے جس کا مطلب ہے جب کوئی پولینیٹنگ انسیکٹ اس کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے ہارم نہیں ہوتا بلکہ یہ ان پلانٹ کا ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ تک پولن پہنچانے کا بیسٹ وے ہے یہ انٹائر ایکشن 15 میلی سیکنڈز میں وکوپ حضیر ہوتا ہے جبکہ یہ ٹیمپریچر کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہے گولڈر کنڈیشنز کے اندر یہ پروسس سلو سمجھا جاتا ہے اس پودے کو ہم نے اپنی اس لیس میں اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ یہ پلانٹ کا پولینیٹنگ نینجا ہے جب سے یہ ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے آپ نے یقین ان وینس فلائٹ ٹرپ کا کنسپٹ اپنے ذہن میں لازمی رکھا ہوگا یہ امریکہ کے اندر ساؤت کیرورینا میں پائی جاتی ہے اور جب ہم کارنی وورس پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو وینس فلائٹ ٹرپ ہمارے ذہن میں سب سے پیدے آتی ہے یہ گوشت کو اور پودا فلائنگ انسیکٹس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے لیکن یہ دوسرے اورگنزم جیسے کہ آرڈ سپائٹرز یا گراس اوپرز کو بھی اپنا نشانہ بنا سکتا ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو کے پلانٹس میں سے بہت ہی ایفیشنٹ پلانٹ ہے آپ نے یقین ان اس کے بارے میں کتابوں میں لازمی پڑھا ہوگا جب کوئی اورگنزم اس کے پاس آتا ہے تو اس کی دونوں سائٹ والی زیپس آپس میں کلوز ہو جاتی ہیں اب یہ اس انسیکٹس یا اورگنزم کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ان ٹینٹیکلز کے کلوز ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جائیں ورنہ یہ ان کے لیے بہت ڈیڈلی ثابت ہو سکتی ہے ان فیکٹ یہ پلانٹ کسی کے لیے بھی ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے اس آدمی کی انگلی سے نکلتے ہوئے خون کی ریالیٹی تو میں نہیں جانتا لیکن یہ سرچ میں بہت تیریفائینگ ہے بروکینئر ویڈکٹا ہماری آج کس ڈسک کا یہ پلانٹ دوہزار پانچ تک یہ کنفرمی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک کارنیورس پلانٹ ہے اور آج تک اس کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں پہلی چیز جو کہ ان پلانٹ کے بارے میں بہت انکریڈیبل ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی قسم کی سطح پر بھی گروہ کر سکتے ہیں جبکہ جو کہ آپ نے باقی پودے دیکھے یا تو وہ پانے پر گروہ کر سکتے تھے یا سوائل پر اگلی چیز جو کہ آپ اس کے بارے میں ابزر کریں گے وہ ہے اس کے ویکسی لیوز جس کے اوپر لوز ویکسی سکیلز ہوتے ہیں یہ سورج کی الٹرا وائرل لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور انسیکٹس کو اپنے طرف اٹریک کرتے ہیں جب انسیکٹس ان کے اور بھی قریب چلا جاتا ہے تو یہ لیوز ایک سویڈ نیکٹر پروڈیوز کرتے ہیں جب پرین کے اوپر لینڈ کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر سلیپ ہوتا ہوا اس کی پٹر میں جا پہنچتا ہے اور پھر یہ اس کے پانے میں ڈیزول ہو جاتا ہے پھر بعد میں اسے پلان ایبزورپ کر لیتا ہے ایٹس سو سیمپل گوڈ فرینڈز آج کس ویڈیو میں صرف اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسانتا ہی ہوگی اگر آپ نے ویڈیو کروی انجائے کیا تو اس ویڈیو کے دیجئے ایک بڑا سا تھمز اپ اور چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھر حاضر ہوتا رہوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ہینکس فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ